بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑی پنچائت بہت بڑی بیٹھک سچ چکی ہے تو کل کے جو آپ کو جو کل کا ویلوگ تھا اس میں جو عدالتی کاروائی آپ کو دکھائی تھی وہ آپ نے بعد میں چینلز پہ بھی دیکھا ہوگا آپ کو جو انفرمیشن وہاں سے دی گئی تھی جو سوشل میڈیا پہ کل کا ہوت ٹاپک رہا وہ بدفتور چیف جسٹس اتاب اندیال صاحب تھے عوام کی نظریں اس وقت عدالت پہ ہیں اور جو میرا نیلسیز ہے جو میں نے اخذ کی ہے یہ سارے جو میں نے ابزرو کی ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ سپریم کورٹ کی جو پلس ہے وہ موڈ میں ہے اس چیز کے کہ اب عوام کو کوئی ریلیف دیا جائے آئین اور قانون سے سب کی ہیلپ ہوتی رہی ہے اس دفعہ عوام کی ہیلپ عوام کی ہیلپ کی ہے وہ الیکشن ہے سب سے بڑا جو عوام کا کسی جمہوری ملک میں حق ہے وہ ہے حق کے رائے دہی ٹھیک ہے تو اس پہ سپریم کورٹ کا عطا عمر بندیال صاحب کا جو چیف جسٹس ہیں ان کے پینل کے جو دوسرے ججز ہیں ان کا جو موقف ہے وہ آئینی اور قانونی اور اس پہ وہ بالکل ایک آئرن مین کی طرح کھڑے ہوئے ہیں تو کل انہوں نے اپنی عدالتی کاروائی میں کاغاز اس چیز سے کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں تو اس پہ میں نے جو سوشل میڈیا سے ابزرب کیا لوگ ان کو آج بھی اچھے لفظوں ہی سے یاد کر رہے ہیں اور مزید عوام توقع بھی کر رہی ہے اس چیز کی کہ ان کو اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے یہ ان کے اپنے فیصلوں کے اوپر منصر ہوگا کیونکہ عزت کیا کر یا خرید کر نہیں کروائی جا سکتی عزت صرف آپ کے کریکٹر سے کروائی جا سکتی ہے اچھا آپ کو ایک اہم بات بتاتے چلیں کہ جو آج کی عدالت کی کاروائی کا آغاز ہوا سپریم کورٹ کی کاروائی کا آغاز تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب جو تحریک انصاف کی ترجمانی کر رہے ہیں عدالت میں ان سے چیف جسٹس صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ الیکشن کی ڈیٹ کے مطلق آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر کتنا اعتماد ہے تو انہوں نے اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ واضح پیغام دیا اور کھل کر پیغام دیا کہ ہمیں سپریم کورٹ کے الیکشن انونسمنٹ کے جو معاملات ہیں ان کی تاریخ دینے پر مکمل اعتماد ہے ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے یہ انہوں نے اپنی پارٹی کا نیریٹیب پہنچایا چیف جسٹس صاحب کے پاس پی ڈی ایم یعنی کہ حکومتی پارٹی ہیں انہوں نے آج عدالت سے یہ استعداہ کی ہے کہ عید بھی آ رہی ہے کچھ دنوں کا ہمیں لے دیا جائے ہم مشاورت کر رہے ہیں آپس میں ہمیں مشورے کے لیے کچھ ٹائم دیا جائے کیونکہ ایک دو لوگ ابھی بھی مولانا فضل الرمان اور ایک سنگل پارٹی شاہ زین بگٹی وہ ابھی تک مطلب کسی پوائنٹ پہ نکتے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کے لیے کوششیں کی جارہی ہیں پی ڈی ایم کے اپنی طرف سے بھی چیف جسٹس صاحب نے ان کو بولا کہ اس معاملے کو زیادہ لمبا نہیں کھین سکتے کیونکہ عوام عدالت کی طرف دیکھ رہی ہے ہمارے اپنے عدالت کی عزت کا بھی یہ سوال ہے اس پہ بھی ایک سوال ہے تو آپ آج چار بجے تک کا عدالت نے ان کو آج چار بجے تک کا ٹائم دیا کہ آپ آج چار بجے تک مل بیٹھ کے اس کا کوئی ڈسیئن لے لیں ادروائز سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گی چیف جسٹس صاحب نے ان کو چار بجے تک کا ٹائم دیا ساتھ میں انہوں نے یہ بات بھی ایڈ کیا کہ اگر کل عید نہیں ہوگی تو ہم کل بھی بیٹھیں گے مطلب جو نظر آ رہا ہے جس کو ہم ابزرویشن کہہ سکتے ہیں میری اپنی کچھ ذرائیں ہیں کچھ اپنی ابزرویشنز ہیں تو کچھ دوست ہیں جن سے معاملات ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ ہر اینگل ہر ضیابعیے سے معاملات کو دیکھتے ہیں تو میں نے کل بلکہ آج صبح اپنے جو پیج ہے فیس بک کا اس کے اوپر میں نے سیاست عبادت کا جو کالم لکھتا ہوں محمد اکرم صاحب فیصلہ باہ سے ہے وہ ہمارے سینئر بھی ہیں تو انہوں نے بولا کہ ابھی اتنی آپ کو خوش آئند بات نہیں کرنی چاہیے تو میں نے ان کو ایک بات بولی کہ میں قوم کو میں اپنے پاکستانیوں کو اپنے چینل کے ذریعے مایوس نہیں کر سکتا قوم آر ایڈ ہی بہت مایوس ہے خان صاحب بھی اکثر یہ اپنے تقریروں میں بات کرتے ہیں کہ آپ ویجن دیکھیں اچھے کا خواب دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھا ہو تو آپ کو اچھا خواب دیکھنا پڑے گا تو میں اپنے ویورز کو مایوس نہیں کر سکتا اور ایک اور جو ہمارے اپنے حلقے کی پی پی ایک سو بائیس کی بات ہے مین پہلے تو یہ بات ہو جائے کہ تحریک انصاف الیکشن کے معاملے میں کتنی سیریس ہے تو تحریک انصاف کی الیکشن کے معاملے میں سیریس ہونے کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحریک انصاف پہلی جماعتیں جس نے اپنے ایمپیز کے نام لسٹیں اناؤنس کر دی ہیں تو اپنے حلقے کے لوگ جو مجھے سنتے ہیں وہ زیادہ انہی کی تعداد ہے مجھے سننے میں تو ان کے لیے میں ایک خبر دیتا جاؤں کہ وہ لسٹ ہمیں پہنچ گئی تھی رات اب تو افیشل پیج پہ بھی وہ جاری ہو گئی ہے محترمہ آشفہ ریاض صاحبہ پی بی ایک سو بائیس میں سے عمران خان تحریک انصاف کی طرف سے امیدوار ہیں آشفہ ریاض فتیانہ صاحب یہاں پہ ایک دو چیزیں اور بھی دیکھنی پڑیں گی کیونکہ یہاں پہ جو کمالیہ کے حلقہ میں دعوی دار تھے ان میں خوشی جات تارک محمود الحسن شاہ اور ساجدہ صف کاٹھیا اور آتف مرزا کے نام آ رہے تھے جو تحریک انصاف کو ٹکٹ کے لیے فورس کر رہے تھے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ لوگ ویسے ہی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا صرف ان کا مقصد ٹکٹ تھا اب کمالیہ کے عوام کے لیے بہت اچھا ایک آئینہ مقرر ہو گیا اب وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے تھے اور کتنے لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کھڑے تھے تو اب تک کے لیے اتنا ہی ہم نے یہ باتیں ضروری آپ سے شیئر کرنی تھی مزید آپ کو نیکسٹ وی لاغ میں ہم کریں گے اور آج ہمیں وی لاغ کرنے پڑھیں گے وہ ہمارا وی لاغ ٹائم کے حساب سے آپ کو چھے اور ساتھ کے درمیان میں پہنچے گا اس کو ضرور دیکھئے گا اس میں ساری عدالتی کاروائی مین پوائنٹس حکومتی موقف سپریم کورٹ کا فیصلہ اور تحریک انصاف کا موقف وہ سارا آپ تک پہنچایا جائے گا اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو مشن ہے وہ سنسنی نہیں خبر ہے آپ کو حقائق بتائے جائیں گے فیصلہ آپ خود کریں گے ہمارا رات کا وی لاغ ضرور دیکھئے تو اب تک کے لیے اتنا ہی فی الحال مجھے اجازت دیجئے آپ کا بھائی ناصر جڑ ناصر پاکستان زندہ بار